بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے لگتا ہے اٹھا لیا ہے ڈنڈا سب کی چھت رول ہو رہی ہے فیض آباد نظر ثانی دھرنا کے اس میں اور بہت ہی دلچسپ قسم میچ بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے اس پہ بات کرنی ہے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے اور جہاں پر گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے آپ اپنے مرہومین کے لیے ایک وارٹر پراجٹ ضرور لگوائیں اور ہمارا جو چھ ماہ کا راشن پروگرام ہے اس میں ضروری سلیجئے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بڑی مزید کی ویڈیو دکھا دوں کیا بات کل جو لمز میں کل پرسوں جو نگران وزیراعظم گئے اور بڑے کوسچن ہوئے اور بڑے یوتھیے اور بڑے چھلانگیں لگا رہے ہیں وہ یوتھیے میں حیران ہوں جو کہہ رہے تھے نگران وزیراعظم کو کہ جی آپ تو لیٹ آئے ہیں آپ نے ٹائم بیسٹ کر دی آپ کو علم کی عزت ہی نہیں ہے وہ لمز میں آئے دن جال اشادیاں ہو رہی ہیں بڑے ٹائم کی عزت ہے بھئی آپ کو ٹھیک ہے نا بڑے سائنس دان آپ نے آپ نے لمز سے جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں بڑے ایسے ایکانومس نکل آئے ہیں جس نے پاکستان کے سارے مسائل علل کر دی ہیں شرم آنی چاہیے یہ یوتھیوں کا لیڈر ہے کل جو بدتمیز یوتھیے بیٹھے تھے لمز میں یہ وہ یوتھیوں کا لیڈر ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جب ان کی خیبر پختونخواہ میں حکومت تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون آئی جو کہ ایڈوکیشنس تھی انہیں کہا جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان نے اس خاتون کو دھکا دے دیا اب آپ اندازہ کیجئے اس کو خاتون کو دھکا دے دیا یہ آپ کے سامنے ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت افسوس کا مقام ہے جس نے خاتون کی بات نہیں سنی کل تو خیر سے آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب نے بیچارے نہ کسی کو دھکا دیا نہ کسی کے بیزتی کی نہ کسی کو جواب دیا نہ ٹیمپر لوز کیا ان کے پانی پینے پہ بڑا اعتراض ہو گیا کہ جی وہ بار بار پانی پی رہے تھے اب آپ اندازہ تو کیجئے یہ کس طرح کی کس طرح کی قوم ہم نے یہ خان صاحب نے کس طرح کی قوم پروان چڑھائی ہے آپ نے یہ دیکھ لی ویڈیو اب یہ ویڈیو ذرا سن بھی لیں دیکھ بھی لیں اور یہ ذرا سن بھی لیں کس طرح کی کیا میرے بچے پہ پہیار کھت vomit میرے بچے پیش دنا پھو میری دوام بچے میری بہت بائی مجھے بتائی پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے جناب پریس کانفرنس بھی اور انہوں نے خاتون کو دھکا دے دیا وہ بار بار کہہ رہی تھی عمران بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں میں ایک ایڈوکیشن آفیسر ہوں اور میری بچوں پر اپ آئی آر کٹی گئی مجھ سے زیادتی ہوئی میں کیا کروں عمران بھائی نے اس خاتون کو دھکا دے دیا یہ ہے یوتھیوں کا لیڈر عمران بھائی کے وکیل نے ایک بہت بڑا الزام لگایا یہ سائی پر اور انہوں نے کہا کہ جیے آپ خود ذرا سننیں اور پھر اس کے بعد ذرا سن لیں کہ اس نے یوٹن کیسے اسی میں سنیے گا اسی میں دیکھئے گا کہ یہ آفتاب بھائی جوہ ہیں عمران خان کے وکیل ہیں کل مجھے ایک دوست پوچھ رہے تھے کل پرزوں کے نقی صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو تقریباً کچھ چار پانچ درجن وکیل ہیں ہر روز چینج ہو جاتا ہے اور کب سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیسے کون دے ہیں بڑا ریلیونٹ کوسٹن ہے سوچنا چاہیے سوال کرنا چاہیے سوال نہیں تو زوال آ جائے گا یہ دیکھ لیں درہ یہ کس طریقے سے اس نے یوٹن لیا زفر نکوی ویلفر فانڈیشن کا پراجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی جاری ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے محروم پانی کی بون بون کو ترستی ہوئی خلق خدا کو صاف پانی پہنچانے میں زفر نکوی ویلفر فانڈیشن سے تعاون فرمائیں اپنے پیاروں کے اس حال سواب کے لیے وارٹر پراجیکٹ کا عطیہ دیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین کس طریقے سے ان کو جو ہے نا کسی پر خام خواہ اگر آپ اس طرح کا الزام لگائیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے سننے سننگ کی بات کی جو میں مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی لگی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سلو پائزننگ دی جا سکتی ہے اور اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے یہ بات تھی جس کا انہوں نے خطرے کا اظہار کیا ہے لہذا میں اپنی سٹیٹمنٹ کو وہ درست کر رہا ہوں کہ وہ پہلے یہ میں نکاتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلو پائزنگ دے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ قضی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو لہذا میں نے اس پیان کو اس طرح لیا جائے کیسے سافٹ ریئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ یو تھی اگر اتنے بہادر ہوتے اتنے ریزیلینٹ ہوتے تو وہ خان صاحب آج اڈیالہ میں بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ ہے نا اب بات یہ ہے کہ یہ اس یو تھی وکیر نے کہا کہ جی خان صاحب نے اپنے وکلا میں کہا کہ سلو پائزننگ ہو رہی ہے اور آئیس آئی پر انہوں نے الزام لگا دیا ہمیں جگھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا اور یہ وہ ہے بھئی آپ کوئی اکل کی بات کریں کہ کوئی اگر سلو پائزننگ کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے جیل میں بٹھا کے کرے گا اور یو تھی اگر اپر چمر فارغ ہے نا خیر سے نا اب ان کے ایک دوسرے وکیل صاحب ہیں ان سے بھی یہی سوال اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے مجھے سننے میں درہا پرابلم ہے اس وقت آپ کے کان بھی باندھو جاتے ہیں اور آنکھیں بھی باندھو جاتی ہیں جب موں پہ جوتے لگتے ہیں نا اس وقت یہ دوسرے خان صاحب کے وکیل ہیں اور ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا بھی خبریں جو وہ یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی اے وکلا نے یہ بیان دیا کہ جو چیمن پی ٹی آئے ہیں ان کو ڈیالا جیل میں زہر جو وہ دیا جا رہا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربہ بھائی اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے میں اس کی درستگی کرنا چاہتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سنو پائزننگ دیے جانے کا خدشہ ہے میں یہ دوبارہ دوراتا ہوں کہ سنو پائزننگ دی نہیں جا رہی سنو پائزننگ دینے کا خدشہ ہے لہٰذا جو کل افتاب باجوا صاحب نے بیان دیا ہے اس کو انہوں نے تقدید بھی کر دیا ہے انہیں سمجھنے میں فرق لگا تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب پر دو دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ سنو پائزننگ دی جا سکتی ہے یہ ان کو خدشہ ہے نہ آپ کو کوئی خدشہ ہے نہ سلو پائزننگ ان کو دی جا رہی ہے نہ دی جا سکتی ہے یہ آپ کی ڈرامے بازیاں ہیں کہ جن ڈرامے بازیوں کی وجہ سے اس وجہ سے آپ نے پہلے کبھی آپ کہتے تھے یہی جو فیاض الحسن چوہان جو کہ آج بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں خان صاحب کے خلاف اس وقت پتنیوں نے کہا افغانستان سے پتنی کوئی کوچی نامی کوئی حیر کیا جا چکا ہے بندہ کبھی وہ بابر امان کہتے وہ پورا کوئی وہ آپ میں میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن آپ کو وہ کلا سے جائے نا جو لیگل فریٹینٹی ہے میں خود ایک قانون کا طالب علم ہوں میں لا گریجوئٹ ہوں وہ کہتے ہیں آپ نے اگر زمین پہ شیطان دیکھنا ہو تو بابر امان دیکھ لی یہ اگر لیگل فریٹینٹی میں نہیں ہے تو میں اس کا حرجانہ ادا کروں گا اگر یہ اس کا نہیں ہے اگر میں غیر ذمہ درانہ بیان کر رہا ہوں تو تو وہ صاحب جناب کبھی وہ کہیں کہ جناب خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے کبھی کوئی قاتل ہائر ہو گئی ہے کبھی کوئی سلو پائزننگ ہو گئی ہے یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں اور یہ ڈرامے بازیاں اس طرح سے کر کے اور وہ پھر میں کہتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے وہ میڈیا پہ چل رہا تھا یہ جناب ان کو تو پتہ نہیں آٹھ نو تو ان کے ڈاکٹرز ہیں جو ان کا علاج بھی کرتے ہیں ان کو جناب پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں علاج بھی کرتے ہیں اور ان کا خوراگ بھی چیک کرتے ہیں اور ساتھ کوئی آٹھ کمرے ہیں جو ان کے استعمال میں ہیں سائیکل ساڑھے سات لاکھ کی ان کو حکومت نے لے کے دی ہوئی ہے ایکسرسائز کیلئے جگہ پروائیڈ ایک مشکتی بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں اب حکومت بیک فٹ پہ جا کے ان کو بتا رہی ہے جناب کے کسی اور قیدی کبھی بتایا ہے کبھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کو کبھی نواز شریف کے بارے میں بتایا تھا آٹھ کمرے ان کے ذیر استعمال ہیں کبھی یہ بتایا تھا کہ ان کے فلاں اتنے ان کو ڈاکٹر میسر ہے ان کو تو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ بیوی جو چاد گھنٹے کے بعد فوت ہو گئی ہیں ان کو وہ فون کر سکیں ان کو تو اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی جو اسی جیل میں تھی اڈیالا میں وہ جا کے ان سے مل سکیں وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ملتے تھے تو کبھی اب دوبارہ پہ خیر سے وہ پوری بیک فوٹ پہ آگئی ہے حکومت اور انہوں نے جناب دکھانا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا ہے اور کس نے کسی طریقے سے تو یہ جناب خان صاحب کی تو ہم تو بالکل غلام بن کے کھڑے ہیں اڈیالا جیل میں اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلو پائزنگ دی جا رہی ہے خیر آ جائیں جسٹس کادی فائد عیسیٰ صاحب کادی فائد عیسیٰ چیف جسٹس کی سربرائی میں تین رکنی بینچ ہے ایک چیف جسٹس آپ خود ہیں ایک جسٹس امین الدین خان ہیں اور ایک جسٹس اتر من اللہ ہیں ٹھیک بینچ ہے بینچ سن رہا ہے فیضباد دھرنا کیس کی نظر ثانی اپیر آپ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے گا اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا صورتحال کیا ہے فیضباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس کادی فائد عیسیٰ اس وقت جج تھے اور دوسرے جج تھے مشیر عالم صاحب وہ سوری سوری وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا اس انہوں نے پھر یہ کیا کہ جو فیصلہ لکھا تھا وہ قادی فائد عیسیٰ صاحب نے لکھا اور وہ اس فیصلے میں بڑی ایک اہم بات تھی کہ جو بھی وزارت دفاع کو کہا گیا تھا جو ریلیمنٹ ہیں پاک فوج ہے جا ائر فورس ہے یا نیوی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو جن جن کے بھی یہ جو افسران ملوث تھے ان کو وہ سزائیں دیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں قانونی کاروائی تو کسی کے خلاف نہیں ہوئی الٹا اٹھ کے خیر سے اس وقت کے حکومت نے بھی کہا ہے یہ بڑا برا فیصلہ ہے نظر ثانی کر دو جناب ٹھیک ہے جی نظر ثانی اپیل دائر ہو گئے الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کر دی وزارت دفاع نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کر دی اور تو اور شیدہ ٹلی نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کر دی خیر سے پتہ نہیں ایم کیم غالبا انہوں نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کر دی اسی طریقہ سے پیمرہ میں نظر ثانی پورا ملک اٹھ کے جناب آپ نے بڑا برا فیصلہ دیا اس پر نظر ثانی اپیل دائر ہو جائی اچھا نظر ثانی تو ہو گئی لیکن سپریم کورٹ میں یہ کیس نہیں کھولا سارے ریٹائر ہوتے گئے کتنے چیف جسٹس آئے چلے گئے لیکن اب جب کادی فائد عیسیٰ صاحب آئے نظر ثانی کی اپیلیں تو دائر ہوئی ہوئی تھی ساروں کی طرح سے انہوں نے وہ کیس کھول لیا بینچ بھی بنا لیا جیسے وہ کیس کھلا نا سارے پہنچ گئے ہم اپنے نظر ثانی کی اپیلیں واپس لیتے ہیں انہوں نے کہا جی واپس کدھر رکو ذرا تھوڑا رکو ٹھیک ہوں گیا نا بتاؤ آپ کیوں واپس لینا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے نا تو پھر انہوں نے پچھلی سماعت پہ کادی فائد عیسیٰ صاحب نے کہایا کہ جس کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ ادھر آئیں اور ادھر دیں معلومات اس کیس کو منتقی انجام تک لے کے جائیں گے ٹھیک ہے نا ادھر اپنی معلومات دیں معلومات دینے کیلئے کل اپنا بیان حلفی جمع کروایا اب سار عالم صاحب نے چیئرمین پیمرا جو سابق چیئرمین پیمرا انہوں نے اپنا بیان حلفی جمع کروایا اور مزہ آ گیا ٹھیک ہو گیا نا اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے کیس میں آج اٹانی جنرل صاحب آئیں کچھ روز پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کہ جی ہم نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایک کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے نا اب چیک کرے گی کہ کون ملوث تھا اور آج کاری فائدی صاحب نے کہا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا سب کو پتا ہے کون تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا فیضاباد دھرنے کا وہی جس کے دستخط تھے وہی جو چینلز کو دھمکیاں دیتا رہا سب کچھ آج جیسے اٹانی جنرل صاحب آئے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہا جی چیف جسے صاحب نے پوچھا جی کن کے کس لیے بنائی ہے اور کب بنائی ہے انہوں نے کہا جی انیس کو انیس اکتوبر کو اور اٹانی جنرل نے بتایا کہ چھبیس اکتوبر کو اس کا ایک ہی جلاس بھی ہو چکا ہے اچھا ٹھیک ہے اب کوسٹن ہوئے کہ جی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آپ نے کیسے بنائی ہے کہ فیڈل حکومت سے اجازت لی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کیسے بنائی ہے کیا آپ نے یہ وہ جو کمیشن ایکٹ ہے وہ اس کے تاہت بنائی ہے اگر اس کے تاہت نہیں بنائی تو کوئی باؤنڈ نہیں ہے اس کمیٹی کے سامنے پیش کل کو اگر اب سار عالم کہتے ہیں کہ جناب کمیٹی کے سامنے میں پیش نہیں ہوتا تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے وہ تو ایک کمیشن بنتا ہوتا ہے تو اس کو تو لیگل کور حاصل ہوتا ہے اور اس کے سامنے تو سارے پیش ہوتی ہیں اگر نہ پیش ہوں تعامل نہ کریں تو وہاں قانونی کاروائی ہو سکتی ہے جہاں جو آپ نے کمیٹی ایسے بنا دی کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری دفاع آگیا ایک ایڈیشنل سیکٹری جناب داخلہ آگیا اور کچھ آئیہ سائی کے لوگ آگئے تو آپ نے ایسی کمیٹی بنا دی تو اس کمیٹی کے سامنے کون پیش ہوگا اگر نہ پیش ہوں تو آپ کیا بگاڑ لیں گے تو اس کمیٹی کو تو خیر سے ڈیشمس کر دیا سپریم کورٹ نے اور کہا ہے کہ ایک پاورفل کمیشن بنائیں آگیا نا مزہ ٹھیک ہے نا آپ بلالیا جراب بہت سے اب آگئے لوگ جو کہ چیئرمین پیمرہ جو موجودہ ہیں سلیم بیگ صاحب ان کی شامت آئی ہے خاص طور پر ان کی شامت آئی ہے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نظر ثانی اپیل دائر کریں اس وقت اچھا پہلے تو انہوں نے جھوٹ بول دیا نا اور جھوٹ بولا کہ جی میں تو ان سے پوچھا کہ جی آپ پہ بھی پریشر ہے آپ نے اب سار عالم صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ پریشر تھا اور ان کو کوئی دھمکیاں آ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا کہ آپ پہ بھی پریشر نہیں ہے کہ مجھ پہ تو کوئی سی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اور میں تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں تو چھ مہینے کے بعد اپوائنٹ ہوا تھا اب سار عالم کے بعد چھ مہینے کے بعد حالانکہ وہ فوری طور پہ اپوائنٹ ہو گئے تھے اور وہ وہ تو پھر اب ان کی شامت آ گئی اچھی خاصی وہ نے کہا جی آپ مجھے بتائیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ نظر ثانی اپیل دائر کریں ہاں ٹھیک ہے نا بتائیں نا آپ نے تو وہ جو نمبر تبدیل ہوتے رہے جو چینلز آج کازی فائزیسا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا ابھی تک بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو کس نے کہا تھا نظر ثانی کا تو اب وہ مکر گیا کہ انہوں نے کہا نہیں 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 آپ مجھے بتائیں کوئی ریٹن آرڈر ہوگا کچھ ہوگا کوئی زبانی کلامی کام تو پہمرہ میں ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو سرکاری ادارہ ہے یہ تو ازاد ادارہ ہے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ فیضباد دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی دائر کریں اب وہ چپ بتائیں نہیں سلیم بیگ صاحب وہ ہیں کہ خیر سے ماشاءاللہ ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا اور عمران خان کے حکومت بھی گزر گئی اس میں بھی اور پھر اس کے بعد یہ سولہ مہینے والی حکومت ہوئی اس کے ساتھ بھی ان کی یاری بن گئی ہے کیا گدر سنگی ہے بندے کے پاس ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ بھی ان کی یاری بن گئی ہے اچھا کسی نے نہیں ہٹایا اچھا پھر اس کے بعد بڑا بڑا ان سے بہت بہت کچھ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور یہ سارا کچھ اللہ کو آپ نے جان دینی ہے وغیرہ وغیرہ ان کی تنخواہ بھی پوچھی کو چار لاکھ تنخواہ ہے تو ان کی عمر بھی پوچھی جناب ترہ سٹھ سال ان کی عمر ہے تو خیر قادی صاحب نے اس کی بڑی گاتبنا یہ ہے ان نے کہا کہ جی آپ ادھر صحیح جھوٹ نہیں بولیں گے ورنہ آپ کے خلاف تو توہینی عدالت کبھی مقدمہ ہو سکتا ہے اور آپ اپنی لیگل ٹیم کو صحیح کہیں گے مقدمہ کو سیریس لیں اب وہ پھانس گیا اب اب سارا عالم صاحب آگئے اب سارا عالم صاحب کو بلایا اب سارا عالم صاحب نے کل بیان ہلفی جمع کروایا اب سارا عالم صاحب نے کہا ایکس چیئر میں پیم راکی جی اس وقت یہ اب سارا عالم صاحب مختلف انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں اب یہ تو بیان ہلفی آیا ہے نا وہ اپنے متعدد انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت مجھے جنرل فیض نے دھمکی دی تھی ٹھیک ہے نا اور اس وقت مجھے جنرل فیض نے دھمکی دی اور انہیں کہا کہ جی اس چینل کو بند کرو فوری طور پہ جیوں کو بند کرنے کا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا اچھا میں نے بند کروایا اب سارا عالم صاحب کہتے ہیں میں نے بند کیا نائنٹی ٹو نیوز کو کیونکہ وہ دنگا فساد انتشار پھیلا رہا تھا اب اس کے بعد جنرل فیض کا فون آیا کہ اس کو کھولو انہیں کہا جی میں نہیں کھولوں گا اس چینل کو انہیں کہا نہیں پھر باقیوں کو بھی بند کرو انہیں کہا میں ایسا نہیں کروں گا پھر اس کے بعد کیا ہوا ان تلوں میں تیل تو ہے کوئی نہیں جو آج خیر سے وہ جو ہے نا شاہد خاکان عباسی صاحب بہت اچھل کود رہے ہیں بڑے جمہوری بن گئے ہیں وہ اس وقت اسی جمہوری صاحب نے آرڈر کی آکے باقی چینلز کو بند کر دو اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہوگیا نا یہ جمہوری صاحب نے تو پھر ظاہر پیمرہ کے چیرمن کو باقیوں کو بند کرنا پڑے جب وہ اوپر سے ڈیسیجن آ جاتا ہے کیابنٹ کا اور اس طرح سے وہ آئے تو پھر ان کو بند کرنا سارا عالم صاحب کہتے ہیں میں نے اپریل دوہزار سترہ میں اس وقت وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب اور آرمی چیف تھے کمر جوید باجوا اور وہ بابا زہمتہ تھے چیف جسٹس ان تینوں کو فارمل لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے پریشر دیا جا رہا ہے اور پریشر اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی دے رہا تھا ہر ایک معاملے پر اور انہیں کہا کہ اسی جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جناب نجم سیٹھی کے خلاف کاروائی کرو میں نے نہیں کی انہیں کہا حسین حکانی کو بھی بلکل نہیں دکھانا میں نے ان کی یہ بات بھی نہیں بانی پھر مجھے ہٹا دیا گیا اب جب ہٹا دیا گیا اب اس کے بعد جو نشید ٹلی کا وکیل آگیا آیا انہیں کہا کہ ہم بھی نظر ثانی کی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں شیخ رشید سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا اب انہیں کہا کہ شیخ رشید سے اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو آپ کو ہدایات کس نے دی ہیں نظر ثانی وکیل اپنا اپیل کو واپس کر رہا آپ تو کہتے ہو ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے نا تو آپ کو ہدایات کس نے دی ہے نے کہا جی امان اللہ کنرانی صاحب ان کے وکیل تھے انہیں چیف جسل صاحب نے کہا کہ آج کل امان اللہ کنرانی صاحب وزیر ہیں وہ نگران حکومت میں وزیر ہیں ٹھیک ہو گیا نا اور ادھر تو وہ وزیر ہیں تو وہ کیسے ہدایات دے سکتے ہیں وہ تو ہدایات دے نہیں سکتے آپ کیسے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں آپ کا لائسنس ہم کینسل نہ کر دیں اچھا یہ اب سب کی چھت رول ہوئی اب آج جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے وکیل اس کی بھی چھت رول ہوئی اور سارا کچھ اب آ گیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے اب لگے گا پتا کہ جی کس طریقے سے اب وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا اب دوبارہ کمیشن بنے گا پاورفل اور سپریم کورٹ نے کہا ہے افسار عالم سے پوچھا کہ اگر آپ کو کل فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بن جاتا ہے جو کہ پاورفل کمیشن ہو اور وہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ ان لوگوں کے نام لیں گے اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نام لوں گا ان کا کہ جو پریشر ڈال رہے تھے جو انٹیلیجنس کے لوگ آ رہے تھے کیبل آپریٹرز کے پاس جس طریقے سے مجھے پریشرائز کیا گیا باقی سٹاک کو پریشرائز کیا گیا تو وہ تو سب کے سامنے جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں تو اس کمیٹی میں بھی جنرل فیض کا نام لیں گے اس کا مطلب یہ ہوا پکی پکی بات ہے کہ چیف جسٹس نے قاضی فائدیسہ صاحب نے فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ پکڑ لیا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ